موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین قرآن باقمال لوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یکروب جعوید کمیانا ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس قرآن نے جو پچھلا قوام تھا اس نے بڑی پزیدرائی حاصل کی دنیا سے فیڈ بیک آیا ہم ان دوستوں کے بڑے ممنون ہیں جنہوں نے پیٹنگ کی انکرش کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے باقمال لوگ بام سوریہ تک پہنے لگا اس وقت ہم نیشنل سٹیڈیم لہور پاکستان میں موجود ہیں گل لکٹو اس پاکستان کے سپر سٹار یہاں ان کی سیلیکشن ہو رہی ہے حاکی کی جناب سعید خان صاحب جو جنرل مینجر پی آئی ہے سابقا جنرل مینجر پی آئی ہیں اور حاکی کے پائنر ہیں حاکی بچپن میں کھیلی جوانی میں کھیلی کھلاتے رہے پی آئیے میں گئے پی آئیے کو دوام بخشا وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی قابل حترام پاکستان کا ایک بہت بڑا نام باقمال لوگ ریڈیو پاکستان کے بیتاج بادشاہ آج سے پانچ دہائیاں پہلے ریڈیو پر راج کرنے والے جب سکرین نہیں تھی جناب محترم مرہوم مرزا سلطان بیگ صاحب ان کی بہو غزالہ بیگ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مشتاق صاحب کوچھ ہیں حقیقے یہ معزز مہمان یہ پودے لگا رہے ہیں پنیریاں لگا رہے ہیں غزالہ صاحبہ ان کو تو یہ آج غزالہ صاحبہ حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں مسلم لگ نون سے ان کا تعلق ہے سینئر اینما ہے ہم ان کو خوشتام دیت کرتے ہیں ہم کا آغاز کرتے ہیں ناظرین میں محترم سعید خان صاحب آپ نے ایک پھرپور جب آپ یوٹ سے نکل کے جوانی میں انٹر ہو رہے تھے حقیق و خیر بات تھا پاکستانی ایرلائنز کو آپ نے جائن کیا چار بہنیاں پہلے آپ پی اے ایک پی اے اے میں پشیف رہے مراحل تاہیے کہ نیچے سے ہوں کہ ایسی ہے جیسے کوئی لفٹین ہو اور پھر جنرل بن جائے آپ پی اے اے میں جنرل میجر ریٹائر ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں آپ پی اے کا ایک بہت بڑا حصہ رہے اب پی اے اے کو خیر بات کرنے کے بعد پھر حقیق میں لوٹ رہے ہیں ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو ہماری عوام کو بگائیے کہ کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تینکیو ایری مچ کمیانا صاحب سب سے پہلے تو میں دوست ٹی وی کا جو پروگرام ہے باکمال لوگ اس میں کمال کے لوگ آپ پہلے بھی بلاتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری محترمہ بھی بلائی ہوئی آپ لوگوں بہت بہت شکریہ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو جب میں نے جوائن کیا تو ہاکی کو خیر آباد نہیں کیا بلکہ ہاکی کو اس عروج تک پہنچانے میں پی آئی کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے ماشاءاللہ جس وقت ہم لوگوں نے ہاکی ٹیم پاکستان ہاکی ٹیم جوائن کی تو پاکستان ائر لائن نے پھر ہمیں سپورٹ کیا ان کے امپلائیمنٹ میں ہم آئے اور اسی کے اس میں رہتے ہوئے آج جو کچھ بھی ہیں ہم لوگ یہ پاکستان ائر لائن کی وجہ سے یعنی ہاں سب دیکھیں ادارے کمال تھے کہ ادارے خود پودے لگاتے تھے پلانٹ کرتے تھے پنیل لگاتے تھے اور پھر وہ فرش کرتے تھے پنیل لائے یعنی ادارے سپورٹ کرتے تھے آپ کیوں فقدان ہیں بسیکلی ابھی آپ یوں سمجھیں کہ ایک نفسہ نفسی کا دور شروع ہو گیا جس میں ہر شخص اپنے لئے سوچ رہا ہے ادارے کا کوئی سوچ نہیں رہا ٹیم کا کوئی سوچ نہیں رہا سب کو اپنے کہ مجھے کتنا ملنا چاہیے اور میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں جانس کے انڈیٹرن نہیں سوچ ہے کہ ملک کو قوم کے لئے نام ارنی کرنا اپنی ذات کے لئے سب کچھ لپ ارنی کرنا ہے میں یوں سمجھیں اس کو کہ آپ اس کو کہا کہ نیشنلزم ہم میں بہت کم ہو گیا کیونکہ پہلے یہی پاکستان ائر لائن آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی پاکستان ائر لائن میں جیسے دنیا کی ائر لائنز اس نے بنائی دنیا کی ائر لائنز جانا ان سے مشورے لیتے تھے ان کے ائر کرافٹس ہمارے کراچی آکے جی ان کے انجن اوہر آل ہوتے تھے فوڈ ہمارا لیتے تھے کراچی سے یہ اب ایسی چیزیں ہیں جس میں مدر آف تا کیریرز جی ہاں مدر آف تا کیریرز اب اس میں اس کو خیرحی ساتھ تقنیل لینا چاہیے لیکن اب میں جو پاکستان ائر لائن کو جس حد سے دیکھ رہا ہوں اور چالیس سال میں نے گزارے ماشاء اللہ پرام ڈاون ڈی لائن ٹو ہائر منیجمنٹ میرا خیال میں اب اس ائر لائن کے دشمن ہم لوگ خود ہیں پاکستان ائر لائن والے اس کو کسی اور نے نہیں تباہ کیا تباہ تو اللہ نہ کرے میں ایسی لفظ پولیو برہ ہاں کہ جی اوپسیجن ٹینٹ رمیجن اس کو زیادہ تر ہم نے خود ہی اس پوزیشن میں لے کے آئے کیونکہ ہر شخص کا ایک اپنا انٹریسٹ تھا اس میں ائر لائن کا کوئی انٹریسٹ نہیں جس کی وجہ سے میں ایون چیئرمنٹ صاحب سے بھی گزارش کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی بھی جو اننون ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کو ڈیفینیٹی پتا ہے کہ کون کون سی ہیں اور جو شخص اگر کوئی بھی ایک جنرل مینجر ڈائریکٹر یا کوئی کسی جگہ پہ اچھا کام کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دے ریموو نہ کریں کہ لائک می کہ جی تیس چوبیس پوسٹنگز ہو گئی کہ جہاں پہ بھی آپ نے تھوڑا سا بھی کسی کو ٹھیک کرنے کی اور مینجمنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی ائرلائن ٹھیک ہونے چاہیے لیکن جہاں پہ خواہش ہونے کے ایلیمنٹس بنتے ہیں وہاں جو ہے نا وہاں اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے ادم نے کہا ہے نا خان صاحب ادم نے بہت خوبصور بات کہی ہے کہ ادم کے احجات لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے ہی حصیر ہوتے ہیں جب آپ کسی کو کام کرنے کے لئے کہیں گے آپ کی فائیو ہے وہ ریٹ کا دی جائے گی خان صاحب سے گفتو ہماری جاری رہے گی خان صاحب پھر مطرمہ غزارہ صاحبہ حسنان لیگ نون کی سینئر رہانما موجود ہیں ہم غزارہ صاحبہ جو ہیں ان کے فادر اللہ جناب نظام دین صاحب ان کا اصل نام مرزا سلطان بیگ المعروف نظام دین بڑا نام تھا ینگ جنریشن نہیں جانتی لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا تو گلیاں رک جاتی تھی سڑکیں بند ہو جاتی تھی کہ شام کو جناب نظام دین صاحب کا پرومان ہے تو ان کی سابزادی ان کی بہو سے آج ہم پوچھتے ہیں کہ اداروں کو بولیوں کیوں ہو گیا زیادہ بیگ صاحبہ کیا ہوا اس اس حاکی کو کیا ہو گیا اس کو دیمت لگ گئی ان اداروں کو کیا ہوگا ذرا کھل کے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو بتائیے یوت کو بتائیے وزرگوں کو بتائیے انیس کروڑ عوام کو بتائیے اور پھر وہ جنہوں نے یہ ادارے بنائے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور آپ کی حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے ذرا اس پر روشید آلی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ باکمال لوگوں میں سے میں اس پروگرام میں آئی ہوں اور کمیانہ صاحب آپ میرے پاس بیٹھے ہیں سب سے بڑے جو میرے ساتھ صحیح صاحب بیٹھے ہیں میں تو سب سے بہت خوش ہوئی ہوں ایسے ہی لوگ پہلے تھے اب بھی ہیں اور رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو زمانہ بیٹھ گیا ہے جو وقت بیٹھ گیا اس کے اوپر بات کرتے تو ہیں سعید صاحب نے بھی کیا کہ نہ کہیں تو بہتر ہے اسی وقت کیوں کہ اس وقت ہماری جو ملے ہمارے جو ڈیڈر رحمی یا نواز شریف صاحب اب بہت اچھا کام کریں سارے ادارے جو ہیں سب ایکٹیو ہو رہے ہیں اور یہ ہماری خوشی نصیبی ہے کہ سعید صاحب جیسے لوگ اب آئے ہیں اور انہوں نے سب سے زیادہ مجھے یہ خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ لیڈیز کو بہت زیادہ پر موڈ کر رہے ہیں میرے بڑی خوشی تھی کہ کاش میں بھی اسی طائب میں ہوتی تو میں بھی ہاکی کھیلتی کیونکہ میں خود اس چیز کی بہت زیادہ جنون ہے مجھے اس حد تک گیمز کا کیونکہ بڑوں نے کہا ہے اور اس کی صحت کے لیے یہ بہت زروری چیز ہے کہ ہم دنیا کے سب کام اگر چھوڑ کے اپنی ایکسر سائز اور اپنی گیمز کی طرف دھیان کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں دہشت دردی ہے جو بے سکونی ہے وہ ساری ختم ہو سکت گے جب تا یہ یہ ہماری جو ایکٹیوٹیز اب شروع ہو گئی ہیں بہت زیادہ یہ پروگرامز ہو رہے ہیں ہاکی کے ہو رہے ہیں خطرہ کی گیمز ہو رہی ہیں اور سب سے زیادہ اس بات کی ہوجی ہے کہ لیڈیز اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہی ہیں اور لیڈیز کا ایک مقام ہے بیسے بھی آپ کو کمیانا جی بتائیں کہ لیڈیز جو ہیں ان کی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے مردوں سے اور عورتیں مردوں کی حصہ سے ہنوں نے انڈیا میں جھنٹا گاڑتی ہے بلکل اور مخاط میں اس سے کام کرتی تو انڈیا میں اور مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے بیور صاحبہ مردوں صاحبہ سید خان صاحب مرسداق صاحب جی جی کہ ان بچیوں کے لیے اس ہمارے میسٹر نے ایک چائے کا کپ نہیں کیا یاری وہاں ایک بہت خوبصور دینر ہوتا وہاں پاکستان زندہ باد کے نارے لگتے یہ میں اس پہ دار دیتا ہوں اور کانگریچولیٹ تو توز آنریبل گرلز جنہوں نے وہاں پاکستان کا بلک بم گیا اور یہ کرتی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ صاحبہ جی جی آپ نے بڑی انتزیسٹک بات کی مجھے دیسے لگتا ہے کہ زمانے کی بات کرتے ہو دل جرانے کی بات کرتے ہو لیکن چلیے ہم کس سے آگے نکوتے ہیں اور سپورٹس پین سپیٹ اچھا میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں جی جی عزت ماب پرائمیس وار پاکستان وہ شوکن کریکٹر ہیں بلکل بڑے جولی ہیں بلکل جگت کے بادشاہ ہیں اور ہمیں عزاز ہے کہ جب برے دن تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے اب کوئی اور ہے اینیوے وہ جیتے رہے ہیں خوش رہے ہیں لیکن وہ فربورٹ کرتے ہیں سپورٹس کو اب بہت زیادہ وہ ان کو شوک ہے اور میں آپ کو ایک بڑی درجست بات بتاؤں سہین خان صاحب مجھتاق صاحب محزز ناظرین میری جدہ میں جب تو اجزائیل میں تھے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کمیان صاحب یہ علامہ اکوال انٹرنیشنیر ایڈپورٹ کا کیا حال ہے اس کا برا حل کر دیا ہے جیڈیز میں نے انیس کئی تھی نو بن گئی ہیں تو آپ لوگ کو بھی بڑی تطریف ہے آپ میری خطر یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اچھا اللہ نے دن پیرے غدرہ یہ انہوں نے الفاظ کہے کہ اللہ نے دن پیرے اور میں واپس آ گیا تو میں نو تا کے نمہ بڑا دیا وہ اس کے سام کشوکین آدمی ہے تو آج میں سمجھتا ہوں جو سعید خان صاحب جیسے بندے کو اسلام آباد سعید خان صاحب موج مصدیق کرنے والے پروفیشنل پی آئے کے مینجر اور وہاں سے گھر سے بے گھر کر کے یہاں رہا ہے انہوں کی انسیوزیازم نے کھئی وہ آج ایک خوبصورت پلانٹ پودے جو ہیں چکس تیار کر رہے ہیں جی رہو رہے جا کے ہائی لینڈ میں ایشیا کپ میں کوپڑوں کی طرح لڑ رہا ہے کامجابی ان کے رسیب ہوگی انشاءاللہ ہم مجھت کو جارے ہم مجھتاک صاحب بڑے خاموش طبا نظر آ رہے ہیں لیکن میری درخواست ہے کہ جناب مجھتاک صاحب حاکی میں گھنٹ پیدا کیجئے ہمیں بڑا شوق تھا ہمارے پاس حاکی نہیں ہوتی تھی ہم حاکی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کریش سا ہاکی میں نے جو پہلی ہاکی اپنے سکول کے پیچر سے مانگی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس دن میں پی اے میں آنے کے بعد اتنا خوش نہیں تھا جس دن مجھے نئی ہاکی اپنے پی جی صاحب نے دیتی وہ ہاکی واپس لٹا دیجئے مجھتاک صاحب آپ کیا کہیں گے زور سے بھولیے کام تاکہ آپ کا میسیج ہے وہ پوری قوم تک جائے میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ہاکی جو ہے ہماری سکول لیول سے ختم ہو گئی ہے اور کلب لیول سے بھی اور کس کا ذمہ رہا ہے مجھتاک صاحب ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو ٹرینر ہیں جیسے سید بادن کرمانی جیسے لوگ مرہوم شیخ رمضان جیسے لوگ جنہوں نے ہاکی کو زندہ رکھا ہوا تھا آج ہم ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہاکی واپس آئے گی کیونکہ ہم نے سکول لیول سے ہاکی شروع کی ہے نیچے دنیوں سے سعیس صاحب آئے ہیں اور کیونکہ ہمارے یہ علمپین ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم سبق سیکھ رہے ہیں سعیس صاحب سے کیونکہ جب یہ بچوں کو بتاتے ہیں تو بچے ایک دم سمجھتے ہیں کہ یہ ہاکی اس طرح ہی واپس آ سکتی ہے صاحب صاحب میں معافیش آتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں یہ سبق سکھاتے کہ اے ہو جا سبق سکھا دیجے کہ میں اس کا چہشمدید دعا ہوں جو سیدھا بھی کر دیتے ہیں بلکل سر اس لیے کہ یہ خود یہ خود میدان میں رہنے والے گھوڑے ہیں ایکٹیف بلکل جی بہت بڑی میرا بڑی رمبہ ساتھ ہے انہوں نے میرے کہنے کے باوجود یہ نئی روپے تھے پی آئی اے سے برائی کو جڑ سے اکھارنے میں جواز نہیں آتے تھے میں کہتا تھا احتیاط کریں تو یہ حاکی میں بھی یہ اپنا روز ادا کریں گے اور میں پرائیم سٹر آف پاکستان اور حاکی کے جو بھی پی اے چیف ہیں جنہوں نے یہ ڈائیمنٹ چنا ہے اور انشاءاللہ پھر مجھے میری زندگی میں وہی حاکی ملے گی انشاءاللہ 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 میں نے حاکی بلبیر سنگھ نے ہمیں گول کر دیا تھا انیس سو چاہاللہ میں عوام اور میری ایج کے اولمپک میں اور سکرین نہیں تھی ہم کان لگا کے گورنمنٹ ہائی سکول سائیوال کے ریڈیو پہ مجھتاق صاحب وہ کمنٹری سن رہے تھے تمام سکول جین تھا تمام سکولوں میں ریڈیو لیب میں لگے ہوئے تھے ہمیں گول ہوا لیکن کمال قومیں ہیں زندہ رہتی ہیں وہ حقی واپس روٹائیے اور پھر میں ناظرین پھر بڑی مزدار بات بتاؤں میں مجھتاق صحیح خان جنہوں نے مجھے پانچ سات سال پہ لے دھر سے پون کیا مستانباز سے کشیق لائے ہوئے تھے ہاکی کے ایلیٹ آئے ہوئے تھے پرانے انٹیگ لوگ آئے ہوئے تھے اور لارنس گارٹن میں وہ بہت خطر شام تھی میں وہاں گیا تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب مجھے بربیر سنگھ سے ملائیے کہہ لگے آؤ اور بربیر سنگھ اتنا خوش ہوا وہ دشمن تھا جو بھی تھا میں نے بربیر سنگھ کو نہیں میں نے ہاکی ہاکی جو اس دور کی ہاکی تھی اس کے ایک پلیئر کو دیکھنا میرے لیے عزاز تھا خان صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے جن ائر لائنوں کو چلنا سکھایا ان کا عروج آخر کیسے ممکن ہو گیا اور یہ ایک ہو کیا ہو اس میں میں کمیانہ صاحب ایک بہت ہی چھوٹے لفظوں میں بلکہ دو چار لفظوں میں بتاؤں گا کہ پی آئی اے میں ہو کیا ہو خان صاحب یہ چونکہ بہت خوبصور ٹاپک ہے ہمارا ہماری گفتگو جاری رہے گی اور یہ ایک سیکنڈ کی بات نہیں ہے بڑا اہم سوال ہے ہماری بہت کو پتا چلنا چاہیے اور اس پہ ایک مدلل گفتگو ہوگی چھوٹا سا پاکستان اور یہ سر کا حکم ہے وقفہ ہم یوں لوٹے ہمارے ساتھ لیے